ناظرین اکرام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سرما لگانا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی سرما لگائیں اسے سنت کی نیت سے لگائیں اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ کی آنکھوں کو سکون میں لے گا دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سوا بھی ملتا رہے گا جب تک سرما آپ کی آنکھوں میں لگا رہے گا فرشتے آپ کی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے اس لئے جب بھی آپ سرما لگائیں اپنے دل میں نیت کر لیں یا مو سے یہ دورا دیں کہ میں یہ عمل اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کی زندگی میں آپ کے کاموں میں آپ کے بزنس میں برکت ڈالے گا جیسا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روضہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو نیکیوں کی پڈکشن کا مہینہ بنا دیا ہے آپ اس مہینے میں ایک نیکی کریں اللہ تعالیٰ ستر نیکیوں کا ثواب دے گا آپ اس مہینے میں ستر رپیہ صدقہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو سات سو رپیہوں کا عجر دیں گے یا اس سے بھی زیادہ دیں گے یہ سب آپ کی نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے اس لئے علماء اکرام کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں قیام اللائل کریں تراوی پڑھیں تحجت پڑھیں اپنی نمازوں کو ریگولر کریں نوافل نمازیں پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ کی حضور کرگڑھا کر روئیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم و فضل کریں ناظرین اکرام یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں اس مسئلہ پر بات کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک واضح حدیث موجود ہے حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے کیا میں روزہ کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا روزہ کی حالت میں سرما لگا سکتے ہو یہ حدیث ترمیزی اب واب سوم سے لی گئی ہے اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم روزہ کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں بلکہ روزہ کی حالت میں سرما لگانا ایک اچھا عمل ہے مگر یاد رہے کہ آپ اتنا زیادہ سرما نہ لگائیں کہ آپ کے سرمے کا ذائقہ آپ کے حلق تک چلا جائے کیونکہ آپ کی ناک کان اور آنکھوں کا کنیکشن ڈائریکٹ آپ کے حلق کے ساتھ ہوتا ہے آنکھوں یا کانوں میں کچھ چیز آپ ڈالتے ہیں تو وہ چیز کسی نہ کسی طرح پروسس ہو کے آپ کے حلق تک پہنچ جاتی ہے سرما اس مقدار میں یوز کریں کہ آپ کے حلق تک نہ پہنچیں ایک نیک کام ہے جیسا کہ حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی کہ روزہ کی حالت میں آپ سرما لگا سکتے ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو حمید ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اپنے روزوں کو بہتر کرنے میں اس کی علاوہ آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش کروں گا کہ آپ انٹرنیٹ پر اسلام سے لیڈرن کوئی بھی معلومات جب پڑھیں دیکھیں یا سنیں اس کو بغیر تصدیق کیے آگے شیئر مت کریں نہ ہی اس پر خود عمل کریں تصدیق سے مراج یہ ہے کہ آپ اس کانٹینٹ چاہے وہ ویڈیو ہے چاہے وہ ٹیکس فارم میں لکھا ہوا ہے یا وہ آڈیو فارم میں ہے اس کا تعلق حدیث سے ہے حباء اکرام یا اہلِ بیعت کی زندگی سے ہے اگر ایسا ہے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس پر عمل نہ کریں ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی جھوٹھی عدیث شیئر کی ہو اور آپ بلتی سے وہ جھوٹھی عدیث آگے بھیج دیں یاد رکھیں کہ جھوٹھی عدیث بنانا اور اس سے پھلانا گناہ کبیرہ ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی سخت نین سزا ہے